موسیقی 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 مگر دکھ کی بات یہ تھی کہ پہاڑ میں سب خوش نہیں تھے گریزل نام کا ایک بدمزاد بڑا اقاب تھا جو بلند ترین چھوٹیوں کی حفاظت کرتا تھا گریزل کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی اس کے علاقے میں دخل اندازی کرے اور وہ ان پہ چھپٹ پڑتا مگر لیلی نے اپنے پکتائی رادوں سے گریزل کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کیا مگر لیلی نے ایک چٹان پر گریزل کی کوکتے تک اپنا راستہ بنایا وہ اس کے لئے ایک چمکتار کنکرم سے بنا ایک توفہ لے کر آئی اور اسے گاؤں اور اپنے بنائے ہوئے دوستوں کی کہانییں سنائیں ایسا ایسا گریزل کا سکھ رہجہ نرم ہوا اور اس دن سے گریزل نے پورے گاؤں کی فضلت کا زیادہ دیا اسی طرح لیلی نے اپنے نیک دل اور رہنجلی کی وجہ سے بہت سے دوست بنائے اور بہت سے دوستوں کی غلط میں بھی دور کی اور روکے فاصلوں کو ختم کیا اور وہ پہاڑ ایک ایسا پہاڑ بن گیا جہاں پر انسان اور جانور بہت اچھے دن کے سلسل کی گزار گئے تھے تو دیکھا دوستوں لیلی اور اس کے دوستوں نے دوستی کے ایک بہترین مثال قائم کی ہر رات جب گاؤں والے آگے گیزل جمع ہوتے تھے تو لیلی اور اس کے دوست بہت خوبصورت کہانیہ سنائے کرتے تھے اور یہ سرسلیہ ستنے ہوتا تھے موسیقی